بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کوئی سمان ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے اور اس میں آپ جو مرضی فروٹ ڈال سکتے ہیں میرے گھر میں یہی فروٹ موجود تھے اس لیے میں نے یہی فروٹ ڈالیں آم ہے کیلہ ہے اور آڑو ہے اور یہ دیکھیں یہ مہنگو کسٹر پورڈر ہے اور یہ میں نے چینی لی ہے آدھا کب اور ڈیڑھ کلو میں نے دودھ لی ہے اس کے علاوہ آپ جو بھی فروٹ ڈالنا چاہیں آپ کاٹ کے اس کے اندر فروٹ ڈال سکتے ہیں یہ ڈیڑھ کلو دودھ ہے میں نے سارا دودھ کڑائی میں ڈال دیا لیکن تھوڑا سا دودھ میں نے بچا لی ہے اس کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتا ہوں گی سب سے پہلے ہم دودھ کو گرم کر لیں گے میری ویڈیو پسند آئے لائک و شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو کوئی بھی نیو ریسپی چاہیے ہوا تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بقایا جو دودھ میں نے بچایا تھا اس کے اندر میں نے کسٹر پورڈر حل کر دیا ہے اور میں اس کے اندر ڈال کے تو آہستہ آہستہ ہم مکس کریں گے بلکل بھی آپ نے اس کے اندر چمچے کو مسلسل حلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی اندر گھٹھلی نہ بنے ساتھی میں نے چینی ڈال دی تھی دودھ کے اندر آپ نے چینی ڈال کے اس کو وائل کرنا ہے جب وائل پہ آئے تو آپ نے کسٹر پورڈر مکس کر کے تو آپ نے ڈال دینا ہے دودھ کے اندر اور دھیان رکھنا ہے کہ مسلسل چمچ چلاتے رہیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹھنی نہ بنے اور بھرکو آپ نے درمیانی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر تک جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو جائے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو پکائیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ جو کسٹر کا کچھا پانے وہ دور ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کسٹر گاڑا ہو رہا ہے اسی طرح ہم نے اس کو گاڑا ٹھیک کرنا ہے آپ نے بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا بس دیکھیں کہ جتنا ہمیں چاہیے اتنا ٹھیک ہو جائے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد کسٹر بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا اور اس کو جتنا مناسب اتنا ٹھیک کریں کہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اسی طرح کا ہمیں کسٹر چاہیے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو چکا ہے دو منٹ کے لیے اور میں پکاؤں گی اس کے بعد ہم چولے کو بند کر دیں گے اسی طرح آپ پکائے گا انشاءاللہ آپ کا کسٹر بہت ہی مزے کا اور بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں کسٹر میرا تیار ہو گیا اب میں اس کو تھنڈا کروں گی اور یہ دیکھیں ہلکا سا یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے اور یہ پہلے اس سے پہلے ہم نے تمام فروڈ اس کے اندر ڈال دینے ہیں آپ نے بہت گرم میں فروڈ نہیں ڈالنے جب کسٹر تھنڈا ہو جائے تو تب آپ نے اس کے اندر فروڈ ڈالنے ہیں اور منگو کسٹر تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں اب میں ایک ڈیش کے اندر تمام کسٹر فروڈ کسٹر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تب کہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا فروڈ کسٹر تھنڈا ہو چکا ہے اب ہ ہم اس کو ڈیشوٹ کر رہے ہیں میں نے ایک پائپنگ بیک کے اندر ویپ کریم تھوڑا سا کلر ڈال کے تو میں نے ویپ کر کے تو ایک پائپنگ بیک کے اندر ڈال دی ہے اس سے آپ کوئی بھی ڈیزائنی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اسے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کسٹر اور میمانوں کے آگے بھی بہت آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بہت تعریف ہوگی یہ دیکھیں اسی طرح آپ مختلی قسم کے جیسا آپ کو پسان دو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کچھ فروٹ یہ دیکھیں میں نے بچا لیے تھے اب ان سے ڈیزائنی کر لیں گے اوپر ڈال دیں گے آپ اس کے علاوہ اس کے اوپر ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں دوسرے فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں اور اس کو تھنڈا کر کے دو سے تین کھینٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے پھر دیکھئے گا ماشاءاللہ سے ہمارا فروٹ کرسٹر کتنا مزے گا اور کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اسی ط تیار کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا فروٹ کرسٹر کیسا بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے دو سے تین کھینٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیئے تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں